اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہائپر تھائرائیڈزم اور ہائپو تھائرائیڈزم میں ٹاپ فائف علامات کی اگر یہ علامات مریض میں موجود ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹی ایف ٹی یعنی کہ تھائرائیڈ فنکشن ٹیسٹ ضرور کروائے جس میں ٹی تھری، ٹی فور، ٹی ایس ایچ کا ٹیسٹ ہوتا ہے یا ڈاکٹر کی طرف سے فری ٹی تھری، فری ٹی فور بھی کہا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے بات کریں گے ہائپو تھائرائیڈزم میں ہونے والے پانچ ٹاپ علامات جو اگر کسی بھی مریض میں موجود ہوں تو اسے پھر چاہیے کہ وہ اپنا ٹی ایف ٹی کا ٹیسٹ ضرور کرے تو ہائپو تھائرائیڈزم میں مریض میں جو پہلی نمبر پر علامت ہوتی ہے تو اس میں مریض کا وزن بہت زیادہ بڑھتا ہے اور کنٹرول کرتے ہوئے بھی وہ کنٹرول نہیں ہو پاتا اس کے علاوہ مریض کی جو جلد ہوتی ہے جو سکن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خوشک ہو جاتا ہے مریض کے پتھے بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں مریض کو دائمی مسلسل طور پر قبض رہتا ہے کانسٹیپیشن رہتا ہے اور مریض بپریشن کا شکار بھی ہو جاتا ہے تو یہ ٹاپ فائف ایسے علامات ہیں جو کہ ہائپو تھائرائیڈزم میں پیدا ہو جاتے ہیں ابھی بات کرتے ہیں ہائپر تھائرائیڈزم میں ہونے والے یا جو پانچ ٹاپ علامات پیدا ہو جاتی ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر جو علامت ہے جس کا گہرا تعلق ہے ہائپر تھائرائیڈزم کے ساتھ وہ ہے کہ مریض کا وزن دن بدن کم ہو رہا ہوتا ہے اور چاہتے ہوئے بھی اگر وہ اپنا وزن بڑھانا چاہے تو وزن بڑھتا نہیں ہے بلکہ کم ہو رہا ہوتا ہے ٹریمرز کا ہونا اور خاص کر ہاتھوں میں کپ کپی کا پیدا ہو جانا مریض بہت زیادہ تھکتا ہے مریض کے جسم سے پسینہ بہت زیادہ بہتا ہے نکلتا ہے اس کے علاوہ مریض کے دل کی دڑکن بہت تیز رہتی ہے یا تیز ہو جاتی ہے تو یہ پانچ علامات ہائپر تھائرائیڈزم سے منسلک ہیں اگر یہ علامات مریض میں موجود ہوں تو اسے بھی چاہیے کہ وہ جلد از جلد تی اف تی یعنی کہ تھائرائیڈ فنکشن ٹیسٹ کرے اور پتہ لگائے کہ کہیں ہائپر تھائرائیڈزم یا ہائپو تھائرائیڈزم تو نہیں ہے بہت زیادہ شکریہ ایمیل ٹی حبوت کامران دیکھنے کے لیے ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل ایمیل ٹی حبوت کامران کو سبسکرائب کریں اپنا ڈیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ